سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطارم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں مفتاح العربیہ حصہ دوم سبق نمبر اکتیس کی مشک نمبر ایک اور دو لے کر حاضر ہے مشک نمبر ایک حلی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ احب الاعمال الاللہ کیا اللہی کے لئے محبت کرنا اور اللہی کے لئے بوسر رکھنا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو نعم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ احب الاعمال الاللہ ہاں اللہ رب العزت کے لئے محبت کرنا اور اللہ رب العزت کے لئے بغض رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پسندیدہ عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے حل جلیس السوئی خیرن کیا برے دوست بہتر ہیں تو لا نہیں لئیس جلیس السوئی خیرن برے دوست بہتر نہیں لئیس جلیس السوعی خیرن برے دوست بہتر نہیں ماہو خیر الحدیثی و خیر الحدی ماہو خیر الحدیثی بہترین بات اور بہترین طریقہ کیا ہے تو خیر الحدیثی کتاب اللہ و خیر الحدیثی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الحدیث کی کتاب اللہ بہترین بات اللہ رب العزت کی کتاب میں ہے وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ایو شائعن ملعون کونسی شائع ملعون ہے کونسی شائع ناپسندیدہ ہے تو مافی الدنیا ملعون دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے حل الدنیا دارو کا کیا دنیا تمہارا گھر ہے تو لا نہیں لئیس دنیا بیداری دنیا میرا گھر نہیں حلید دنیا داروکا کیا دنیا تمہارا گھر ہے تو لا نہیں لئیس دنیا بیداری دنیا میرا گھر نہیں میت خورل جنت جنت میں کون داخل ہوگا تو من اکل طیبا وعمیل فی سنت وامین الناس بوائقاہ دخل الجنت من اکل طیبا جو آدمی حلال اور پاکیسہ رس لکھائے وَعَمِيرَ فِي سُنَّتٍ اور سنت پر عمل کرے وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَاهُ اور لوگ اس کے گزند سے محفوظ رہے لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے داخل الجنت ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا بِمَنْ يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّتَ کس کے ذریعے اللہ رب العزت اس امت کی مدد فرماتے ہیں تو يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّتَ بِزَعِی فِيهَا اللہ رب العزت اس امت کی اس کے کمزور لوگوں سے مدد فرماتے ہیں بِدعوتِهِمْ کمزور لوگوں کے دعاوں کی وجہ سے وَسَلَاتِهِمْ اور ان کے نمازوں کی وجہ سے وَإِخْلَاسِهِمْ اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت اس امت کی مدد اس امت کے کمزور لوگوں کے دعاوں کی وجہ سے اور ان کے نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں لمن لا يقبل الله سوما ولا صلاة اللہ رب العزت کس کے نماز اور روزے کو قبول نہیں فرماتے تو لا يقبل الله لصاحبِ بدعاتین سوما ولا صلاة اللہ رب العزت صاحبِ بدعات یعنی بدت والے کا نہ روزہ قبول فرماتے ہیں اور نہ ہی نماز قبول فرماتے ہیں من يخرج من الإسلام کما يخرج شعر من العجین کون شخص اسلام سے ویسے ہی نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے کون شخص اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال خارج ہو جاتا ہے تو يخرج صاحبِ بدعاتین من الإسلام کما يخرج شعر من العجین بدت والا اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے جیسے بال گندے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے جیسے بال گندے ہوئے آٹے سے خارج ہو جاتا ہے ہل تسأل اللہ فعل الخیراتی کہتم اللہ رب العزت سے بھلائی کے کاموں کو طلب کرتے ہو تو نعم اسأل اللہ فعل الخیراتی ہاں میں اللہ رب العزت سے بھلائی کے کاموں کا طلبگار ہوں کونسی شئے کونسی چیز نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے حسد جلن نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حلیت خول الجنت خب و بخیل و منان کہ جنت میں دھوکے باز بخیل اور احسان جتانے والا داخل ہوگا تو لا نہیں جنت میں دھوکے باز بخیل اور احسان جتانے والا داخل نہیں ہوگا مشک نمبر دو اچھے استاد کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے تو صحبت المعلمی خیرم من الوحداتی مال بڑا فتنہ ہے تو المال فتنہ عظیمت المال فتنہ عظیمت کیا تم کمزورو کی مدد کرتے ہو تو هل انت تنصر الزعفاء یا هل تساعد الزعفاء رشیدا تم فقیرون کی مدد کرو تو یا رشید تو انصوری الفقراء یا رشید تو انصوری الفقراء یا رشید تو ساعدی الفقراء بے عقل لوگ ہی دنیا کے لئے اسباب اکھٹا کرتے ہیں تو اسباب اکھٹا کرتے ہیں تو انما یجمعو الامتعات للدنیا بے عقل لوگ من لا عقل لہو بے عقل لوگ تو من لا عقل لہو یا انما یجمعو الامتعات للدنیا یا انما یجمعو الامتعات للدنیا من لا عقل لہو کہ لوگ تمہارے شروع سے بے خوف رہتے ہیں تو هل الناس یأمنون من بوائقی کا معذورو کا عذر قبول کر لیا کرو تو اعزیرو الاجزات اعزیرو الاجزات یا اسماعو لڑکیوں اللہ سے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق مانگا کرو تو ایتوہ الباناتو اسألنا اللہ التوفیق لفعل الخیرات و ترکل منکارات لڑکو حسد سے دور رہو اس لیے کہ وہ آگ کی طرح نیکیوں کو جلا ڈالتا ہے تو لڑکو ایوہ الاولادو ابتعیدو عن الحسدی ابتعیدو عن الحسدی فَإِنَّ ذَلِكَ يَأْكُلُ الْحَسَانَاتِ كَنَّارِي ہم لوگ جنت میں دا جائیں گے تو نحن ندخلو الجنت کافر اور مشرق جنت میں نہیں جائیں گے تو الکافرون والمشرقون لا يدخلون الجنت بخالت نہ کرو یہ بری عادت ہے تو لا تبخالو فَإِنَّ ذَلِكَ عَادَتٌ سَيِّئَتٌ لا تبخالو فَإِنَّ ذَلِكَ عَادَتٌ سَيِّئَتٌ جاہل سخی بخیل عبادت گزار کی بنسبت خدا کو زیادہ پسندیدہ ہے تو لجاہل سخی احبو الاللہ من عابید بخیل لجاہل سخی احبو الاللہ من عابید بخیل